یہ جو معاملہ ہے جو مہاراشترہ سے اٹھا ہے جہاں اٹھتالیس ووٹ سے جو جو شف سے جو کینڈیڈیٹ ہارے ہیں وہ ای وی ایم سے تعلق نہیں رکھتا وہ جو بیلٹ پیپر کے جو الیکٹرونک ووٹنگ ہے اس سے تعلق رکھتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کا ای وی ایم سے ڈریکٹ تعلق نہیں ہے اور وہ جو بیلٹ سسٹم ابھی انہوں نے کہا ہے جو ورد لوگ ہیں وہ پچاسی سال کے اوپر وہ ووٹ بھی کر سکتے ہیں تو اس سے لگ بگ ہر اسیمبلی کنسٹیچوینسی میں لگ بگ اگر ایک ہزار ووٹ یا دیڑ ہزار ووٹ ہو تو سمجھ بھی ہے دس اسیمبلی کنسٹیچوینسی میں کوئی دس ہزار ووٹ ہو سکتا ہے تو اس میں منپولیشن ہو سکتی ہے الیکٹرونک بیلٹ آ ووٹنگ سسٹم میں کیونکہ وہ تو الیکٹرونکلی کنٹرول رہتا ہے تو وہ معاملہ ای وی ایم سے الگ ہے تو ای وی ایم کی چرچہ تو میں آ کر کروں گا میں باہر سمجھ ہوں ہندوستان کے آ کر کروں گا کہ وہ تو ملک کے الگ چرچہ ہے اور اس کے بارے میں آج کے دن ٹپنی نو کروں گا کیونکہ جو ایف آئی آر دائر ہوئی ہے وہ ای وی ایم کے سمبند میں دائر نہیں ہوئی موسیقی